نمسکار راگگری ویکنڈ انٹریو سیریز میں آپ سبھی کا سواگت ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ملنے جا رہے ہیں ایک ایسے ولکشن کلاکار سے اور ولکشن شب میں نے ان کے سنگسکار ان کی سنگیت سادھنا ان کی قابلیت یا ان کے دنیا بھر میں جو ان کو پیار اور شہرت ملی ہے اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کے لیے ولکشن شب استعمال کیا میں نے وہ ہے ان کی سہجتہ جس سہجتہ سے وہ اب تک کا اپنا سنگیت سفر لے کر چلے ہیں اور جس طرح کے سنسکار کو لے کر چلے ہیں اس لیے اس شب کا میں نے استعمال کیا بہت ونمرتہ سے میں سواگت کر رہا ہوں پدن بھوشن پنڈت ساجن مشر جی کا پنڈی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا پنڈی جی بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور پہلا سوال جب میں آپ جیسے کلاکاروں سے ملنے کا سو بھاگی ملتا ہے تو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کی بچپن کی طرف لے چلوں اس کلاکار کو اور آپ سے بھی یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ کا بچپن تو بہت خاص تھا اور بچپن میں کہا جاتا تھا کی برحم مہورت میں اٹھ کر ریاست کرو کچھ گاؤ کیونکہ رشی مونیوں کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے اور بہت چانسز ہوتے ہیں کہنا چاہئے کی آشروات ملے گا ان کا تو کیسے یاد کرتے ہیں اپنا بچپن اس بچپن کو ایسے اتنا سوالنیم پل تھا وہ ہم سب کے لیے مطلب خاص کر کے ہمارے بھئیہ کے لیے ایک تو ہم لوگ بہت کھلاڑی تھے کرکیٹ فوٹبال بیڈمنٹن مطلب جو بھی گیم مل جائے اس میں اُلج جاتے تھے تو تھک جاتے تھے اور پھر صوبیرے صوبیرے اُٹھا دینا کبیرداز جی کے مندر کے گھنٹے پہ اُٹھا دیے جاتے تھے پانچ بجے کا گھنٹہ بچتا تھا اچھا سوتے سوتے بچ جاتا تھا گیارہ کیونکہ ہماری ماتا جی جو ہیں رامان پاٹھ کرتی تھے تو وہ ہماری چاچی جی ہماری بہن ہم لوگ بھی اپنا سنتے تھے تو صبح پانچ بجے کبیرداز جی کے مندر کا گھنٹہ بچتا تھا تو اٹھ جاؤ اب اٹھ جاؤ ہو گیا سبیرہ ہو گیا ہے پراتہ ہو گیا ہے تو اٹھ جاتے تھے اٹھنے کے بعد میں پھر ماتا جی ہی ہم لوگوں کو راک بہرو پیتا جی سے تو سیکھا ہی تھا لیکن ان کا وہ روچ کا نتی پرتدن کا تھا کہ بہرو راک کے وہ بندس سے موہن جاؤ گو بھو ربھائی لہوہ موہن جاؤ گو بھو ربھائی لہوہ اب کا ہے نینہ لسلوہ موہن جاؤ گو بھو ربھائی لہوہ اب کا ہے نینہ لسلوہ اب مت علساؤں اب اٹھ جاؤں تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو وہ بندس سے خود گاتی تھیں بڑی سوریلی تھی موہتا جی میری چونکہ وہ بھی بہت بڑے سنگیت پریبار سے تھی تو اس طریقے سے ہم لوگوں کا پراتہ ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد ساڑھے ساڑھ بجے سے سکول جانا ہوتا تھا تو ایک گھنٹے کا ریاج ہم لوگ اٹھ کے کر لیتے تھے ساڑھے پانچ بجے بستر چھوڑ دیتے تھے تو ساڑھے پانچ سے چھاڑھے چھے ریاج ہوتا تھا اور وہ بھی الانکار کا ریاج ہوتا تھا اور سب سوروں کی سادھنا کی جاتی تھی جیسے پیتا جی بتاتے تھے اور پھر اس کے بعد سکول چلے جاتے تھے اور پھر سکول میں جا کے اپنی جو ایکٹیوٹیز تھی وہ تو کرتے ہی تھے پڑھائی بھی تھا اور گیمز کے اب ہی ہم لوگ انتجار کرتے تھے کہ وہ سمیں مل جائے تو ایک گھنٹے کا ہم لوگ کا پی ٹی پیریٹ بھی ہوتا تھا اس پی ٹی پیریٹ میں ہم لوگ دوسرے گیمز کھل لیا کرتے تھے سب ہی ٹیچرز جانتے تھے کہ یہ میوزیسین فیاملی کی بچے ہیں تو ان کو بہت زیادہ جکڑ کے پکڑ کے نہیں رکھتے تھے تو ان لوگوں کا بھی بڑا لاد پیار ہم لوگوں کو ملا شروع سے اور بہت لکی رہے ہم لوگ ہم لوگ کی ایسے گورو جنل مندے ہر چھیتر میں پیتا جی چاچا جی سکول کے ٹیچرز بھی اتنا ہی پیار کرتے تھے اور ہم لوگ کے اندر میں وہ ایسے ہی سنسکار دیا جاتا تھا کہ پیار چھونا گرو جی لوگوں کا تو ان کا بھی بہت ہی ایک دم آپ سمجھ لیجے کہ پیتا سمان ہی انہوں نے ہم لوگوں کو سکشا دی اور بہت پیار کرتے تھے تو پھر وہ تانے کب ملتے تھے کہ کھانا چار بار اور ریاض صرف دو بار تو یہ تانے بھی تو بتائیے یہ تانہ جو تانہ کا بانہ کیا ہے تانہ بانہ کیا ہے یہ وہ تو اکثر ہی سننے پڑتے تھے کیونکہ پیتا جی جو ہے اکثر کیونکہ پیتا جی کی بھی ٹریننگ ایسے ہی ہوئی تھی تو وہ اپنے پیتا جی کی ٹریننگ کو ہم لوگ کے اوپر بھی لاغو کرتے تھے کہ بھائیہ کتنے بار کھائیلا مطلب کتنے بار کھائے تو بتائے ان کو چار بار کھائے کیا کیا کب کب کیا کیا کھائے اب وہ بھی بتاؤ تو اب سبیرے جو ہے اکثر ہم لوگوں کے ہاں چنہ چنہ کی گھوگری ہم لوگ بولتے ہیں وہ بنتا تھا ہلوہ بنتا تھا ناستہ میں تو ہلوہ ہے پوری ہے یہ سب گناہ دیئے واہ ہلوہ پوری بھی کھائے ہو آج دوپار میں دال چاول روٹی سبجی کھائے ہو شام کو چائے کے سمیں میں بھی کچھ نہ کچھ کھائے ہو مرمرا اگرہ ہوتا تھا ہماری دادی کو بہت پریہ تھا تو چنہ مرمرا یہ سب بنتا تھا وہ کھاتے تھے پھر رات میں پھر بھوجن ہوتا تھا روٹی سبجی جو بھی تو بولے چار بار کھائے ہو گائے کتنے بار ہو گائے دو بار گائے دو بار گاتے تھے شرم نہیں آتا ہے کھاتے ہو چار بار ہو گاتے ہو دو ہی بار تو ہمیشہ اس طریقے کا اولہانہ وہ دیتے تھے پھر بعد میں وہ چار بار تو نہیں ہو سکا ہاں تین بار کا ریاج ہم لوگ کا بہت ہوا ہے صبح دھائی تین گھنٹے کا ریاج نتی پرتی دن ہونے لگا اور پھر شام کو ہم لوگ گانے لگے دھائی بجے سے لے کے پانچ بجے تک گاتے تھے پھر اس کے بعد گراؤنڈ پہ چلے جاتے تھے اور وہاں سے کھل گل کے آتے تھے پھر اس کے بعد میں تین گھنٹے کا سیسن تو ایسے ایسے کر کے پارٹ پارٹ میں اور وہ بولتے بھی تھے کہ پارٹ پارٹ میں ہی کرنا چاہیے ایک لگاتار گانے سے اس میں بڑا ایک مونوٹونی آ جاتا ہے اور آدمی کا مستشک کا کام ہے یہ فائن آرٹ ہے تو وہ بھی بلاک ہونے لگتا ہے تو اس لیے تھوڑا ڈیوریشن گائپ ہونا چاہیے اور شریر کی جو کیپیسٹی ہے اس کے انسار کارے کرنا چاہیے تو بڑا پریکٹیکل بیکتی تھے ہمارے پیتا جی چاچا جی چونکہ پیتا جی ہیڈ تھے ہیڈ آف دہ فیملی تو چاچا جی پھر بھی ہم لوگ اس میں رہتے تھے کہ ان کو کرکیٹ بیٹ کی ضرورت ہے ان کو ہنکی کی ضرورت مٹی میں جب تک نہیں جاؤ گے تب تک وہ مجبوطی نہیں ہے تو مٹی میں بھی جانا بہت جروری ہے اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم لوگ کے لیے بہت ہی اچھا پل تھا بہت کھیلے ہیں ابھی بھی ہم کئی جگہ یہ بولتے ہیں کہ جہاں بھی ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں ہم اسپورٹس دیکھتے ہیں تو ہم ریلیف ہو جاتے ہیں ہمارا تبیت خوش ہو جاتا ہے یا میں مستی میں اپنے واپس آ جاتا ہوں تو وہ چیزیں ہیلپ کرتی ہیں شاریرک شرم جو ہے اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا مانس کی جو استثیتی ہے وہ اچھی رہتی ہے اچھا پنڈی جی کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں آپ لوگ کے ساکشاتکار میں جس کا جواب آپ نے سیکڑوں دفعے دیا ہوگا لیکن ایک انٹریو کو مکمل کرنے کے لیے پوچھنا ضروری ہوتا ہے تو میں بہت ہی اسی اسی نیتی سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں جو سنگیت پرمپرہ آپ کے پریوار کی رہی آپ کے پتا جی آپ کے چاچا جی اس کے بارے میں بتائیے ہمارے راگگیری کے شرطاؤں کو جرور ہمارے گھر میں بسیس کر کے سارنگی کی گھرانہ رہا یہ بنارس کا اور کہا جاتا ہے پنڈیت رام بکس مشر جی جو میرے دادا کے دادا ان سے وہ پرمپرہ دیکھتی ہے نشید روپ سے اس کے پہلے بھی ہوگی لیکن یہ رام بکس مشر جی کے بیٹے ہوئے گنیش مشر جی سیتل مشر جی اور گنیش مشر جی کے بیٹے ہوئے ہمارے دادا پنڈیت سرسہہی مشر جی اور سرسہہی مشر جی کے بیٹے ہوئے ہنمان مشرا جی پنڈیت ہنمان مشرا جی پنڈیت گوپال مشرا جی اور پنڈیت ہنمان مشرا جی کے بیٹے ہم ہیں پنڈیت راجن ساجن مشرا اور ہمارے بیٹے بھائیہ کے بیٹے ہیں ریتیش رجنیس جو کی بہت اچھا گا رہے ہیں میرا بیٹا ہے سورانس وہ بھی گا رہا ہے اور ساتھ میں وہ کمپوزر اور لیریسسٹ بھی ہے تو اس طریقے سے یہ پرمپرا چلی آ رہی ہے اور یہ چیز جرور ہے کہ بھلے ہی وہ سارنگی بجاتے تھے لیکن وہ ہی بیٹی سارنگی بجا سکتا ہے جس کو گائن کی تعلیم تو ان لوگ کی گائن کی تعلیم پہلے پکتہ ہو جاتی تھی تب جا کے ان کو سارنگی ساج پکڑا دیا جاتا ہے بچپنے میں سارنگی ہاتھ میں دے دیتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گانے کا کہ تین گھنٹہ گانا ہے اور ایک گھنٹہ سارنگی بجانا ہے اور گائن کی تعلیم اتنی پکتہ ہوا کرتی تھی کیونکہ سارنگیہ جو ہیں ہر گھرانے دار کے ساتھ میں بجاتے رہے چاہے وہ کرانہ ہو چاہے آگرہ ہو چاہے ونارس ہو چاہے جائپورت رولی ہو تو ان کے اندر کا جو بھی خوبصورت چیز ہے وہ ان کے اندر خود بخود آ جاتا تھا تو اس کا لاب ہم لوگوں کو بہت ملا ہمارے پیتا جی تو خود اتنے تیار گوئیے تھے کہ ہم لوگ دہست کھاتے تھے مطلب بڑھاپے میں بھی ان کے ان تانوں کو ہم لوگ نہیں پکڑ پاتے تھے ان کا گلہ کچھ ایسا قدرت نے دیا ہوا تھا کہ جب چاہے جہاں سے چاہے وہ اوپر کے پنچم اور دھائوت پہ اتیتار سبتک کو ٹچ کر کے تو یہ قدرت کا بہت بڑا دین تھا ان کو اور ان کا بس یہ ہی تھا کہ بیٹا بیدیا اتنا ہی سیکھو جتنا اس کو تم ڈھو سکو کیونکہ یہ تو اتھا ساغر ہے اتنا بڑا یہ ساغر ہے اتنا بیدیا ہے تو یہ ایک تو پریکٹیکل آرٹ ہے اب آپ دو سو راگ کی جانکاری تو لے لیجئے وہ اچھی بات ہے لیکن پریکٹیکلی آپ دو سو راگ کو پریجنٹ نہیں کر سکتے ہیں اور جو بہت ہی کامنلی جو لوگوں تک پہنچا ہوا ہے راگ جس سے وہ روگ رو ہیں تو ان تک پہنچنے والی باتوں کو یہ سمپوڑ پرکرتی کا گھرانا ہے جتنا بھی ہم بھی بنارس والے بھی سارے گمہ پدھنیسائی گاتے ہیں کرانا والے بھی بھائی گاتے ہیں آگرا والے بھی بھائی گاتے ہیں کوئی پریورتن تو ہے نہیں لیکن اسٹائل آپ سنگنگ اور گھرانوں میں بھی دیکھئے کہ اب گنگو بھائی جی کا گانا ایک الگ طرح کا تھا بھیمسن جی کا الگ تھا روسان آرہ بیگم جی کا الگ گانا تھا کیونکہ جیسا آپ کا چت ہوگا جیسا آپ کا انتر ہوگا ویسے ہی گانا ہوگا ٹھیک ہے گھرانے کا ایک سارٹیفیکٹ لگ گیا کہ بھائی فلا گھرانے کو آپ بیلون کرتے ہیں لیکن بیچاروان رہیے جتنے بھی بڑے بڑے بدوان ہیں جتنے بھی اچھے سنگیتکار ہیں ان سے جو کچھ بھی ملے اس کو گرہن کریے تو یہ جو گرہن کرنے کی ایک بھوک چاہت انہوں نے پیدا کی تو اس سے ہم لوگ کا بڑا بکاس ہوا اور ہم لوگ ایسے کلاکار ہیں کہنا تو نہیں چاہیے کہ ہم لوگ سب ہی گھرانوں کے بدوانوں کا آشرباد پرابت ہے سب لوگ ہم لوگ کو پیار کرتا ہے چاہے وہ بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں چھوٹوں کا بھی پیار پانا بہت بڑا ایک کرپا کی بات ہے کہ چھوٹے بھی وہیتنا ہی ریسپیکٹ کرتے ہیں جتنا بڑے پیار دیتے ہیں تو اس معاملے میں ہم لوگ بہت بھاگیش آلی رہے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگیری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے